مرد پور کا پیر انہوں نے تنس کیا ہے زیرے لب اس مضمون میں انہوں نے عوام اور دکھاوے کے رہنماؤں پر تنس کیا ہے اگر آپ موجودہ زمانے میں ہی عوام کو لے لیں تو آج کے عوام کیسے ہو گئے ہیں بد مزاق ان کا جو ذوہ کے نہایتی گھٹیا خراب ہو چکا ہے تقریباً کا سب کا نہیں ان میں سے آپ نہیں ہوں گے انشاءاللہ تو اب دیکھیں چاہے کچھ بھی ہو جائے تھوڑی سے چیز ہو جائے کسی کے حوالے سے اسے پیر بنا دیا جاتا ہے بزرگ بنا دیا جاتا ہے ایک دم اتنے بڑے اتنی بڑی شخصیت اسے ثابت کر دیا جاتا ہے کہ وہ وہ شخص جو ہے وہ پھولے نہیں سماتا ہے آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب کا زمانہ ہے وغیرہ وغیرہ ان سب چیزوں پر ترنت لوگ جو ہے وائرل ہو جاتے اور ٹرینڈ کرنے لگتے ہیں ان کے وہ چاہے وہ تُوچ سا ہی کیوں نہ حرکت کرے آپ زہر سی باتیں دیکھے ہوں گے ٹک ٹوک کے جو شائر سب ہیں شائرہ ہیں وہ آج کے نوجوانوں دلوں کا ہیرو ہیروین بنا ہوا ہے تو یہ چیزوں کی تہہ تک نہیں پہنچ پاتے ہیں آج کی زدانے کے لوگ جنہیں جو بہت بڑی خوابی ہے نقص ہے ہمارے سماج کا اور ایسے لوگ جو ہے پھر رہنما بن اُبھرتے ہیں ہیرو بن کے اُبھر جاتے ہیں اس مضمن میں پترست نے ایسے ہی ایک حادثیوں کو بیان کیا ہے کہ پترست بخاری اس میں خود متقلم ہے اپنے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میرے چند خطوط کے بنا پر جو ہے مورید پور کے لوگوں نے مجھے پیر بنا دیا اتنی شخصیت ملی اتنی شہرت ملی مجھے وہاں کہ میں پیر بن گیا وہاں کا اور پورے ہندوستان کی مصدقویل کا جو ہے زامن بن بیٹھا لیکن جب مجھے موقع ملا کہ میں ان کے سامنے کچھ کہوں مخاطب ہو جاؤں جلسے میں مجھے بوننے کا موقع ملا تو وہ ایک لفظ بھی صحیح سے نہ بول پایا اور جو بھی وہ ادا کر رہا تھا وہ بے رپت ادا کر رہا تھا آخرکار لوگ جو ہے ہس ہس کر کے ان کے پیٹ پھول گئے اور پھر وہاں سے پترز بخاری کو مجھلی چھوڑ کر کے بھاگ جانا ہوتا ہے یہ ہے آج کے رہنماوں کا حال چاہے وہ سیاست میں دیکھ لیں یا جو ہمارے آئیڈیل بن جاتے ہیں انہیں دیکھ لیں یہ سب بس چند چیزوں کی بنا پر جو ہے ہمارے ہیرو بن بیٹھتے ہیں جو کہ غلط ہے ہمیں اپنے روایات سے ڈھوننے کی ضرورت ہے ہمارے ہیرو کو ہمارے آئیڈیل کو ہماری مثال کو تاکہ وہ لائک ہو آپ کی ہیرو بننے کے چند چیزوں کی بنا پر جو ہے ہم ہیرو نہیں بنا سکتے کسی کو تو اس مضمون کا بھی یہی لبیل لباب تھا آئیے اس مضمون کے خلاصے کو ہم دیکھتے ہیں خلاصے سے قبل اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو لگے کہ آپ کی دوستو اہباب بھی اس سے فیضیاب ہو سکتے تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائے تاکہ وہ بھی فیضیاب ہو سکے مرید پور کا پیر یا سوری پیر آپ کمنٹ باکس میں یہ بھی لکھیں کہ کیا آپ نے کبھی ایسی چیزوں کا تجریبہ کیا ہے کہ کوئی جو ہے فوری طور پر جو ہے بہت بزرگ شخص بن بیٹھا ہے یا پھر کوئی جو ہے تورنت ہیرو بن گیا ہے اور وہ آپ کا ہی آئیڈیل بن جائے تو اگر آپ نے اس تجریبے سے گزرا ہے تو اسے جرور لکھیں کمنٹ باکس میں بہرحال اس مضمون کو پترس نے سیغہ واحد متقلم میں لکھا ہے یعنی کہ اس مضمون میں وہ خود متقلم ہے خود بول خود بول رہا ہے یعنی ہر جگہ میں کا لفظ استعمال کیا ہے اور اس طرح انہوں نے خود اپنے آپ کو مرید پور کا پیر بنا کر پیش کیا ہے جیسا کہ صورے جو کل آنکھ میری کھولی میں متقلم وہ خود ہے متقلم واحد کا سیغہ اس میں بھی استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر غور کیجئے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے زمانے کی کسی ایک یا ایک سے زیادہ سیاسی شخصیات کو سامنے رکھ کر یہ مضمون لکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ انہوں عوام پر بھی اتنا ہی تانہ مارے کیونکہ عوام بھی ترند جو ہے کسی کے بھی جو ہے مطلب کسی سے مغلوب ہو جاتے کسیوں کو اپنا آئیڈیل بنا بیٹھتے ہیں تو کسی چیز کو بھی لے سکتے آپ اس میں جس زمانے میں یہ مضمون لکھا لکھا گیا یہ گیا ہوگا لکھا گیا وہ زمانہ ہندوستان میں سیاسی جدوجوہت کا دور تھا اور انگریزی حکومت کے خلاف سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں اپنے اروج پر تھیں سیاسی پارٹیوں میں ہر طرح کے لیڈر ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی دانائی اکلمندی یعنی کے معاملہ فہمی یعنی چیزوں کو سمجھنا اور سیاسی تدبر یعنی سوج بچار تدبر کی وجہ سے صحیح معنوں میں اپنی قوم کے رہنما ہوتے ہیں اور کچھ لیڈر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ذاتی قابلیت سیاسی سوج بوجھ اور رہنمای کی صلاحیت تو ہوتی ہوتی نہیں لیکن دوسروں کی دیکھا دیکھا دیکھی لیڈر بننے کے شوق میں وہ بھی میدان میں کود پڑتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ہم لوگ جو ہے ہیرو بنا دیتے ہیں جو قابل ہے جو لائق ہے توجہ کو انہیں توجہ دیجئے جو قابل نہ ہو انہیں نظر انداز کیجئے کیونکہ یہ بھی ایک طرح کی غلطی ہے اگر آپ غلطی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر توجہ نہ دیں ان کو آپ جیسے ignore کرنا شروع کر دیں گے تو وہ خود بخود جو ہے اپنی موت آپ مرے گی تو اسی لیے یہ جو قابل قابل شخص ہے شخصیت ہے انہیں آپ اپنا ہیرو بنائیں انہیں اپنا رہنما بنائیں چاہ سیاسی رہنما ہی کیوں نہ رہبر بنائیں لیکن جو قابل توجہ شخص نہیں ہے ان سے دور رہیں ان کو نظر انداز کریں کیونکہ اگر آپ انہیں ترجی دیں گے تو اس گناہ میں آپ بھی شریک ہو جائیں گے برابر کے اس مضمون میں پترس نے انہی دوسری قسم کے لیڈروں کا خاکہ کھیچا ہے کہ کس طرح ایک جاہل اور سیاست سے ناواقف شخص لیڈر بننے کے لیے کوشہ رہتا ہے اور لیڈری کی تیاریوں میں لگا رہتا ہے آپ اس مضمون کو پڑھیں گے تو آپ پوری طرح سے واضح ہو جائیں گے آپ اس مضمون کو دو تین بار شرور پڑھیں اگر مضمون نہ ہو تو کمنڈ بکس میں اظہار کریں آپ کو مضمون فرام کہہ جائے گا یہاں اس مضمون میں جو ہے جو پترس بخاری چونکہ وہ چند خطوط کے بنا پر جو ہے بہت ہی مغبول شخصیت بن جاتا ہے تو انہیں ایک جلسے کے لیے دعوت دی جاتی ہے مورید پور میں کی ایک جلسہ ہے وہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے تو وہ خوب تیاری کرتے ہیں اپنا سپیچ لکھتے ہیں کہ عوام سے کیا کہنا ہے اسی طرح سے جس طرح سے دکھاویا کا جو لیڈر ہے وہ تیاریوں میں لگے رہتے ہیں ہمیشہ لیکن جب پہلی بار اسے ایک جلسے میں جلسہ عام میں تقدیر کرنی پڑتی ہے تو اس کا پول کھل جاتا ہے اور اسے وہاں سے زلیل ارسوا ہو کر بھاگنا پڑتا ہے جیسا کہ اس مضمون میں اس کو بھاگنا پڑا تھا پترس بخاری کو اس مضمون میں پترس کے تنس کا حدف کانگریز ہے انہوں نے کانگریز کے جلسوں ان کے اخباروں اس کے سیاسی کارکنوں اور لیڈروں سب کو اپنے تنس کا نشانہ بنایا ہے یعنی کہ یہ سب قابل نہیں تھے زیادہ تر لیکن ان کو ہیرو بنا دیا گیا اس کو جملے کو دیکھیں اس مضمون سے لیا گیا ہے کہ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ اس اخبار نے میرے ان خطوط کے بل پر اپنا ایک کانگریز نمبر بھی نکال مارا جو اتنی بڑی تعداد میں چھپا کہ اس کے اوراک اب تک بعض پساریوں کے دکانوں پر نظر آتے ہیں اب دیکھیں کہ ان کے خطوط کے بنا پر جو ہے کانگریز کا ایک اخبار ایک اخبار جو کانگریز نامہ کے نام سے نکلنا شروع ہو گیا اور اس قدر تعداد میں نکلا کہ پساریوں کے دکانوں پر جو پساری کے دکان ہوتے ہیں ان کے دکانوں پر جو ہے استعمال میں آ رہا ہے وہ اخبار سب تو یہ تنز ہے ان سطور میں کانگریز سطور سطر کی جمعہ ہے سطر کے معنی لائن سنٹنس ان سطور میں کانگریز کے لٹریچر اور اخبارات کے بے توقیری پر بڑا گہرہ اور لطیف تنز موجود ہے سیاسی جلسہ کا ذکر کرتے ہوئے پترس نے ایک تیر سے دو شکار کیے ہیں یعنی ایک طرف تو نام نیہاد لیڈر یعنی کہ جالی نام نیہاد لیڈر صاحب کی نالائکی نا اہلی اور جہالت کا پول کھولا ہے تو دوسری طرف ملک کے عوام پر بھی چوٹ کی ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے اور بغیر دیکھے بھالے ایک ایسے شخص کو اپنا لیڈر بنا لیتے ہیں جس کا سیاست مقصد کی اونچ نیچ اور سیاسی تدبور سے دور کبھی واسطہ نہیں ہوتا یہ صرف سیاسی آپ اس مضمون کا جو مقصد سیاسی منظر نامیں پر نہ لے لیں ہر زندگی کے ہر پہلوں میں جب ہم اس طرح کی غلطی کرتے ہیں جو نالائک شخص کو جو ہے اپنی زندگی کا ہیرو بنا بیٹھتے ہیں رہنما بنا بیٹھتے ہیں تو یہ وہاں پر جو ہے موضوع ہوگا ہے حالانکہ یہاں پر سیاسی رہنماوں کو تیر سے جو ہے زخمی کیا گیا ہے اور عوام کو بھی اور آج بھی ہمارے سیاست میں دیکھیں گے تو بے شمار نالائک کمبخت بے اقل جو ہے سیاست دا موضوع ہے آپ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایسا سیاست دا ہے جو نالائک ہے تو کمن بوکس میں اظہار کریں آپ کے نظر میں کوئی ایسا سیاست نہ ہوتا ہے اس طرح یہ مضمون ایک ایک برخود غلط اور جاہل لیڈر کی ہماقت آمیزیوں کے پردے میں اپنے زمانے کے کانگریسی لیڈروں کی اصلیت کا پردہ تو چاہ کرتا ہے ساتھ ساتھ عوام کی سادہ لہی اور ہماقت کی حد تک پہنچی ہوئی معصومیت کو بھی ظاہر کرتا ہے لطف کی بات ہے کہ جس مقبول اور ہر دل عزیز سیاسی لیڈر کی تقریر سننے کے لیے مورید پور کے عوام جوک در جوک یعنی بھیر لگا کر کے جمع ہوئے ہیں اس سے نہ تو کبھی پہلے انہوں نے ملاقات کی تھی اور نہ کبھی اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا لیکن جوش استقبال کا یہ عالم تھا کہ اسٹیشن پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں پھولوں کے ہار لے کر موجود تھے اور ادھر لیڈر صاحب کا یہ حال ہے کہ جب تقریر کرنے کے لیے مائک پر آتے ہیں تو پہلے سے یاد کی ہوئی تقریر بھول جاتے ہیں اور ایسے بدحواس ہوتے ہیں کہ بے ربط جملوں اور بے مانی الفاظ کے سوا ان کے موں سے کچھ نہیں نکل پاتا اس منظر کی تصویر کشی پترس نے جس بساختی سے کی ہے وہ ان کی خدرت بیان کا مو بولتا ثبوت ہے تو یہاں پہ اس مزون کے حوالے سے بات پیش کی گئی کہ عوام کتنے معصوم ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھتے بھی نہیں ہیں جنہیں کبھی سنتے بھی نہیں ان کے لیے ہزاروں کی تعداد میں بھیر لگا بیٹھتے ہیں یہ ان کی معصومیت بھی ہے اور بد مذاقی بھی ہے عوام کو دیکھنا چاہیے سمجھنا چاہیے ترند جو ہے کسی کو اپنا ہیرو نہیں بنا لینا چاہیے تو اس مزمون کا یہ لبیلوباب ہے کہ ایک مرید پور کے لوگ جو ہے پترس بخاری کو اپنا ہیرو بنا دیتے ہیں ان کے چند خطوط کے بنا پر اور پھر ایک جلسہ مناقیت کیا جاتا ہے جہاں پر انہیں مدو کیا جاتا ہے کہ آپ عوام سے مخاطب ہوں گے اور پھر وہ جب خوب تیاری کر کے آتے ہیں سپیچ یاد کر کے آتے ہیں مائک جب پکرتے ہیں تو وہ تمام سپیچ ہوگرہ کو بھول جاتے ہیں ان پر جو ہے ایک عالم میں بےہیسی تاری ہو جاتی ہے اور وہ بیرپت جملہ جو ہے اٹپٹا جملہ سب جو ہے لب سب جو ہے بولنا شروع کر دیتا ہے عوام ہسنے لگتے ہیں بہت زیادہ ہسنے لگتے ہیں حالانکہ کاغج ہوگرہ بھی ان پر پھیکنے لگتے ہیں بارش ہونے لگتی ہے اور پھر بلاخر انہیں اس جلسے سے بھاگ جانا پڑتا ہے تو یہ سچائی ہے ہمیں اسے ہمیں اسے ماننے کی ضرورت ہے اور ہمیں جو بھی ہمارا رہبر ہو رہنما ہو سیاست نہ ہو جو بھی ہو ہیرو ہو انہیں صحیح مانے میں جو ہے اس کے قابل ہونے کی ضرورت ہے ہم نالائک شخص کو جو ہے اپنا ہیرو نہیں بنا سکتے ہیں یہ یہاں پہ کہنا چاہ رہے ہیں پترز بخاری تو امید ہے کہ مورید پور کا پیر یہ جو مضمون ہے اس کے خلاصیوں کو آپ سمجھے ہوں گے اور آپ کو بڑا مزا آیا ہوگا آپ اس کے مطن کو ایک بار ضرور پر لیں اگر آپ کا سمطن نہ ہو تو کمیٹ بکس میں اظہار کریں آپ کو مطن فراہم کیا جائے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر یہ ویڈیو لگے کہ آپ کے دوست عباب تک کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو اسے بھی پہنچائے تاکہ وہ بھی فیضیاب ہو سکے اگر آپ کو کہیں میری غلطی دیکھی ہو تو آپ اس کی نشاندہ ہی کریں تاکہ شکریہ کے ساتھ اسے میں درست کر لوں اب اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ